کسان بھائیو نمشکار کسان بھائیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہے ہمارا گھموں کا کھیت ہے جو ہم نے پیٹرو ویدی سے بھویا تھا ساتھیوں اس میں جو ہے گنہ کافی اچھا نکلا اسی کنٹل پرتی بگے کے حساب کا جو ہے اس میں اوسط آ جاگا لیکن میں ویڈیو کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جیسے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر میں دو کھوڑ بھوئے چوبیس انچ پر اور پھر اس میں جو ہے یہ کھوڑ چھوڑ دیا تو یہ ڈیسٹینس جو ہے بربر وڑا یہ 48 انچ ہو گیا پھر یہ چوبیس پر دو ہو گئے تو ساتھیوں اس میں ہم نے اس بار ایک چیز دیکھی تو جوربہ جو ہوتا ہے کرنے سے ہی ہوتا ہے ہم نے جو اس کے بربر میں کھیت ہے وہ ہے بیلس انچ کا مطلب چالیس پلس ہے وہ اکتالیس بیلس کے حساب سے پڑتا ہے کیونکہ ٹیکٹر کا کھوڑ میں جب پہیاں جاتا ہے تو وہ لپیٹ لگا دیتا ہے ایک انچ کا تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بیلس انچ ہو جاتی ہے تو ہم نے وہ کھوڑ پو کے دیکھا اس میں گنہ جو ہے اکسار ہوا اور بہتی اچھا ہوا جیسے گنہ اس میں بڑیاں نکلا تو ہم نے سارا حساب لگا کے دیکھا کھیت میں جو ہے دوستو یہ جو چوبیس انچ کے کھوڑ ہیں ان میں جیسے بندہ ہی ہوتی ہے تو اس میں اندر کو جو پودہ ہوتا ہے اسے ہوا نہیں ملتی اسے سپیس نہیں ملتا اس کارن اس میں اندر کی طرف مونہ بن جاتا ہے اور اب آپ یہ دیکھ لو جیسے اگر ہم اسے چوبیس والے کو تھوڑا سا ادھر کر دیتے اور اس والے خود کو تھوڑا ادھر کر دیتے تو یہ خود ہمارے چالی چالیس بیلس بیلس انچ پہ بلکل ڈسٹینس بربر ہو جاتا اور اس میں مونے کی پرتیسط جو ہے وہ کم ہوتی ابھی میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا میں پہلے گہوں کی طرف دکھا دوں آپ کو جو ہم نے گہوں کا پودھا وہ رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم نے سارا ہی گرنا پورا کھید بیلس انچ پر بویا ہے اور یہ جو ہے بھائیو بائیس تاریک کی بوائی تھی اگلی تیس کی تھی اس سے اگلی چوبیس کی اور پچیس تاریک تک ہم پچیس تاریک کے دو فیر تک ہم بھائیو میڑا وغیرہ لگا گئے پانی دے کے نمٹ گئے دیں اس میں بیلس پہ بونے کا سب سے اچھا یہی کارن رہا کہ ہم نے اس بار تجربہ کرا جو نیڑے کھوڑ ہو جاتے ہیں ان میں مونہ بنتا ہے اور جو چوڑے کھوڑ ہوتے ہیں ان میں بچہ گننا جیسے مونہ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں بنتا بلکل اب ایک بار میں آپ کو کھیرے وارہ دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا جو تھا اس طرف جو تھا لیکن اس میں بھی وہ مجھے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اب چلتے ہیں بھائیو اس طرف آج ویسا موسم جو ہے کافی تھنڈا ہو رہا ہے پرماتما کی لیلا ہے مئی کے مہینے میں بھی ریجائی اڑا دی دیکھ سکتے ہیں پروہ ہوا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا جیسے اب بھی اور ہوا مطبع بڑھے گی چلتے ہیں تھوڑا سا دوستو یہ جو ہے کھیرے وارہ ہے اور میں آپ کو ایک بار اندر سے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا اس میں جو ہے یہ چوبیس دونی 48 انچ کا ڈسٹینس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ 42 انچ کا ڈسٹینس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے گنہ بہت ہی اس پیسل گنہ نکلا اس میں کھیرے لگا دیئے تھے اس میں کافی ان کا بھی خاد بغیرہ لگا ہوگا لیکن سب سے جو اچھی بات اس میں رہی ہے وہ ہے دوستو کہ اس کی جو چوڑائی تھی وہ براب بر تھی بلکل تو اسے یہاں سے بھی حوال لگی اور یہاں سے بھی پہلی بار ہم نے اسے سنگل لائن بندوایا تھا مطلب ایک کھوڑ اور دوسری بار اس میں ہم نے اوپر سے دو مطلب دوبارے کی بندھائی دو میڈے کی بندوا دیتی تو اس وجہ سے اس میں بہت اچھا گنہ نکلا تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے بھائیو ہم نے ساٹھ انچ بھی بھو لیا 48 بھی بھو کے دیکھا پیٹرو بھی بھو کے دیکھ لی اور اب ہم نے بیلی سنچ پہ سارا چک جو ہے پاس کر دیا اگلی سال سے ہمارا ٹوٹل گنہ جو ہوگا وہ 40 بیلیس پہ ہوگا اس میں جو ہے سب سے اچھی انکم آپ لے سکتے ہیں اور اسپری کرنے کا بھی اس میں بہت فائدہ ہے خاد بھی آپ کا کم لے گے گا اور اس میں جو ہے سب سے اچھی بات ہے اگر ہم 36 انچ پہ کرتے ہیں تو اس پہ جو ایکٹر کا پہیاں آتا ہے وہ گنے کے اوپر آتا ہے اور 40 بیلیس انچ پہ جو ہم کرتے ہیں تو اس کا پہیاں بلکل بیچ میں آتا ہے تو اس کا یہ بھی بہت لاب ہمیں ملے گا ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی دوستو لائک شیئر کریں اور اپنی فصل میں گھوم کے دیکھیں کہ آپ کا جو کہیں کوئی کیٹ پتنگا کچھ لگ رہا نہیں لگ رہا جیسے میں آپ کو ایک بارہ بھی ایک چیز نہیں دکھا دیتا ہوں جیسے ہم گھوم رہے ہیں ابھی ہم نے اس میں سپری کری تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں جو ہے کیڑا بنا تھا اسے میں یہ دیکھو یہ یہ سارے پتی کھٹے ہوگی لیکن اس میں جو ہے نئی گوب بن گیا اب تورنٹ تو بارہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیا بیانت آگیا تو سمیں سمیں بھائیو اس طرح بھی اپنے کھتوں میں گھوم کے چیکنگ کرتے رہے اور ہر مہینے بیس دن میں پچیس دن میں ایک سپری جرور کرتے رہے جس میں آپ کونٹیکٹ فنگی سائیڈ فیٹ نہ سک اور ٹونک وغیرہ کچھ میں ملا سکتے ہیں نمشکار